السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم ناظرین محترم اگر کوئی شخص کسی کام کے انجام کی حوالے سے جاننا چاہتا ہو کہ کام میں کروں یہ میرے لئے بہتر ہے یا نہیں گویا کہ وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کے حوالے سے بہتری ہے یا نہیں اس کے حوالے سے آگاہ فرما دے اشارہ غیبی کے ذریعے اسے پتا چل جائے کہ وہ کام اس کے لئے بہتر ہے یا نہیں تو آئیے آج اسی کے حوالے سے آپ عمل سماعت کر لے انشاءاللہ اس کی بارکت سے آپ استخارہ کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ اشارہ غیبی کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں آئیے اس کا طریقہ میں عرض کروں مگر اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص استخارہ کرنا چاہتا ہو اور وہ جاننا چاہتا ہو کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں مجھے پتا چل جائے اس حوالے سے یا مہیمینوں کے ذریعے استخارہ یا علیموں کے ذریعے استخارہ آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا ہے آئی بٹن پر کلیک کر کے آپ ان استخارے کو پھر سے سماعت کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے کام کے حوالے سے جان سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں آپ ضرور از ضرور آئی بٹن پر کلیک کریں تاکہ آپ کو وہ استخارہ کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے آج بھی یا علیموں کے ذریعے استخارہ کا ایک طریقہ کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہو کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ کام میں کروں یا نہ کروں تو اس حوالے سے ضرور از ضرور اس استخارہ کو بھی کریں یاد رہے نمازوں کی بابندی کرتا رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کسرس سے کرتا رہیں اور جب کسی کام کی حوالے سے جاننا چاہتا ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں مجھے اشارہ غیبی کے ذریعے پتا چل جائے تو یاد رہے وہ بندہ نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد جس جگہ پر وہ سوتا ہے یاد رہے باوضو اسی مقام پر پہنچے بہترے کی دو رکعت نماز استخارہ کی نیت سے ادا کریں سلام فیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا علیمو نو سو مرتبہ پڑھیں نائن ہنڈر ٹائمز اس نام مبارکہ کا ورد کریں پھر گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ لیں اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو لائے کہ یہ کس کام کے لئے استخارہ کر رہا ہے جس کسی مقصد کے تحت وہ استخارہ کر رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا اگر حق میں بہتر ہو تو اس حوالے سے مجھے خواب میں آگاہ فرما دے اور اس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دعا کر کے وہ سو جائے بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے انشاءاللہ خواب کے ذریعے اس سے پتا چل جائے گا یہ کام اس کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اگر ایک روز میں پتانا چلے دوسری شب پھر وہ عمل کریں دوسری شب میں پتانا چلے تیسری شب وہ عمل کریں حتیٰ کہ وہ سات شب تک یہ عمل کر سکتا ہے اور اس طریقے سے ان سات دنوں کے اندر اندر اسے پتا چل جائے گا اشارہ غیبی کے ذریعے کہ وہ کام اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں تو ضرور از ضرور یا علیموں کے اس استخارے کے طریقے کو بھی آپ جو ہے انشاءاللہ عمل میں لائیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کام جو کرنا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی مالہ مال ہوں گے میں اضافہ فرمائے عمل کی توفیق ادا فرمائے اس نام مبارکہ کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ